اسلام علیکم دوستو دوستو اپنی گفتبو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ درہ آرڈیو سن لیں انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی زیادہ ان کا بھی جواب نہیں آیا کہ کیا ہوا اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں الٹی میٹلی پھر چیز کیا آتی ہے کہ آپ کے نام کوئی کوٹ ہوتا ہے آپ کوئی اپروچ ہی آجاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا اس پوسٹ پہ بائی جن میں تو ہر وقت آگر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 پریئنٹیو میر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریئنٹیو میر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات آپ نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی ہے یہ سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانڈر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی اس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دیوئی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پر جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں امیران بی میں آپ کی طرح کارمی میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کی طرح کارمی دیکھیں فرسٹ رفول ایک چیز کو مجھے درتے نہیں ہیں سر ڈرتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ٹرائے فوج نے اور مرسل بتمیزی کی اور یونی فارم دادمی نے کی ہے مجھے بڑی اس کو مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی مرسل پولیس والا ہیسے نہیں کر سکا کچھ سیاستان نہیں کر سکا جو فوجی نے کیا اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یار مرسل کیا کیا ہے انہوں نے دیکھو یار امیران بی دیکھیں میں خود انہیں اور اس کے بوجود میں نے ابھی تک سنیں نا بھائی کی بات سنیں کسی پلیٹ فارم کے اوپر میں نے ابھی تک کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایسی کو بات کی امیران بی میں سنیں مد کروں گا بھنی یار میری فوج ہے ارے بات سنیں نا بات سنیں دیکھیں میس انڈرسٹیننگ اور چیز ہے میں ایک سوشل میڈیا کے انفلینسر ہوں بہت پرانا اب میں چیزوں کو میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی میں نے آپ کو کال کیا نا کہ بھائی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے اب اس پہ کم از کم آپ میری ریکویسٹ پہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں ایوری پاکستانی رسپیکٹیبل پاکستانی جہاں آپ چیز دیکھیں گے دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے سر یہ بندہ آپ پکڑ لیں جو میرے نام سے چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتا کہ چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا اور تب بھی میں نے آئی ایس ای کو کہا تھا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امید کی جگہ پہ آصف غفور کو آئی ایس ای کا ڈی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اچھا میں نے اس پہ ڈنائی دی ریا تھا آئی ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریبا سوا سال پرانی بات ہے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فرکار سے ایک اور یہ بندے پکڑو اللہ کا واسطہ میری جان چڑھاؤ میں کب تک تم لوگ یہ وہ دیتا رہوں گا تردیدیں اور کئی دفعہ دیئیں ہیں عزن علیم خان میرے پیچھے پڑ گیا آپ میری بھی تردیدیں یہ آپ کے ایک اکاونٹ صرف میں کہ یار فیک اکاونٹ ہے میرا ہے ہی نہیں بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں کب تک دیتا ہوں آپ مجھے بھیجتے ہیں ابھی وہ سکرین شاٹ میں بس آلوں گا گے میں نے یہ خبر دیتی فیک اکاونٹ ہے سنیں میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کی اوپر دیکھیں آپ ٹی وی سے ماشاء اللہ آ رہے ہیں اور اچھے خاصے آ رہے ہیں ٹھیک تھا کہ آپ کو دنیا سنتی پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کو کل کل کال کر کے پوچھے کہ آپ نے کیا آپ کا نا کہنا میٹر نہیں کرتا آپ کا پوچھ کرنا میٹر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کلیر اس کے لیے دیکھیں زبان زدیاں بات کو دیکھا جاتا ہے آپ کی آواز ہے آپ کی زبان ہے آپ ایک چیز پوچھ کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم بھی تقریباً تیرہ سو آدمی آ جاتے ہیں آن بورڈ سننے کے لیے میں دیکھتا ہوتا ہوں تو ایسے بھی آپ خود پوچھ کر دیا کریں میں آپ کو ارض ہر دا ہوں کہ میرے اپنے اکاونٹ سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لیے میں ریسپونسیبل ہوں گا فیک اکاونٹ جو بھی کریں گے اگر وہ میرے ملک کے لیے ڈیمیجنگ ہے تو میں فورا اس کو ریسپونڈ کروں گا میں نے آپ کو پوست بھیجی ہے نا ابھی ویٹس اپ پہ بھیجی ابھی اس پہ کانلی مطلب پاکستان کے لیے میں کر رہا ہوں لیکن بھائی جن بتا گیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو جی ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا ورتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھا کچھا بھی نہیں ہوتا تھی ہم زبانی کلامی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے آپ کے ایک طرح ہے فوج بناتی ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو بہری بات اللہ میں نے میٹھا آنچے ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا دیکھیں میں میں نے اس لی مجھے کیا ضرورت پڑتی میں نہ بھی کرتا اس سے کیا فرق پڑتا اس کوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گھالیاں دیں یار مرسد بتمیدی کی یار اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیہ نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا کے وہاں گھواتر میں پھینک آئیں گے فوج آپ کو گھالیاں دے گی نا افیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی پائیڈن کوئی وجہ نہیں اپریانٹیو میر تھا ان کو یہ پتہ تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولا ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیا ہے میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں وہ عرشت شریف پہ گراہ وہ کس کو کہتے ہیں بتا ہے وہ آئی ایس آئی کا وہ آئی ایس پی آئی کا ایک برگیڈیر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خیر مجھے یہ نہیں پتا ہے وہ جو گنجا شیطان جو گالیاں دیتا ہے بتمیدی اور بھائی جن آپ کے آتے ہیں میڈیا والوں نے آئی ایس پی آئی کے افیسر کے نمبر بلوک کر دی ہیں میڈیا مالکان نے ایون بلوک کر دی ہیں تنگ آ کے یہ کیا بتمیدی ہے یار ہماری کوئی عزت ہے یار میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے لیکن دیکھ چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں یا آپ کو دمکیاں دیں گے پھر اپنے دل سے پوچھئے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی کبھی بھی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا یہ اس کو تکے دیتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو دھتکارتے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو انٹی سٹیٹ بناتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی وہاں کے پیٹ سے کون آتا ہے انٹی سٹیٹ مجھے تو دیکھیں لمبی ڈیٹیل نہیں پتا میں نے ایک پوسٹ دیکھی میں دن رات آپ کو دیکھتا ہوں ہماری میسیج نے کمیلکیشن رہتا ہے چلنے ٹھیک ہے اپنا خیال رہتا ہے عمران ریاض اور اس قبیل کے لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں حقیقت میں پی ٹی آئی کے کارکون ہیں جنہوں نے صحافت میں پناہ لے رکھی عمران ریاض کے ماضی پر میں گفتگو نہیں کروں گا البتہ اس آرڈیو لیگ پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا یہ موبائل پر گفتگو جی کسی نامعلوم شخص اور عمران ریاض کے درمیان ہو رہی تھی کہ ریکارڈنگ جو دو اشخاص کے درمیان تھی جن کے یہ امین بھی دونوں تھے کہ گفتگو تشت عزبام ہو گئی اور پھر ایک خاص مہارت سے وائرل بھی کی گئی اور اس قدر وائرل کے لاکھوں لوگوں نے اب تک کسی سن لیا اور ایک خاص تاثر قائم کرنے میں انہیں کامیابی بھی لگئی اس آرڈیو لیگ کرنے کے کیا مقاصد تھے اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ آئی ایس آئی براہ راست معاملات سیاست میں دخلت ادازی کر رہی ہے یہ تاثر دینا تھا نمبر دو فوج ان تمام صحافیوں کو گالیاں یا سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں جو امران خان کے بیانیوے کو تقویت دے رہے ہیں اور موصوف امران خود اس پرائے میں بیان بھی کر رہے ہیں نمبر تین کہ امران ریاض عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ فوج ہی ہے جو باغی یا بغاوت پر مجبور کرتی ہے جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی باغی یا غدار پیدا نہیں ہوتا یہ فوج ہی ہے جو بغاوت پر مجبور کرتی ہے اور نمبر چار ہے کہ نامعلوم سے یہ بھی تاثر دیا گیا یہ شخص کسی خفیہ دار ایک آفیسر ہے جو اگرچہ بڑی شاہستگی سے بات کر رہا ہے اور امران ریاض کی منتیں کر رہا ہے کہ وہ ٹویٹ کو ڈلیٹ کر دے یا وہ میسیج ڈلیٹ کر دے کیونکہ جب اس کی ویڈیو یا گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے ہی سیکنڈ میں ہزاروں لوگ اسے سننا شروع کر دیتے ہیں اور عوام میں اس کی بڑی مقبول جاتے ہیں یہ تاثر دینا تھا امران ریاض کا لکو اور نمبر پانچ فوج امران خان کے خلاف سادشیں کر رہی ہے اور حقیقت میں میر جعفر کا کردارہ ادا کر رہی ہے فوج امران ریاض جیسے صحافیوں سے خوف صدا ہے اور براہ راست ایکشن لینے سے استناب کر رہے ہیں اور نمبر سات امران ریاض کہہ رہا ہے کہ وہ بہادر ہے جرت مند ہے فوج سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی ان کی دی ہوئی موت سے اور پھر آخر میں فوج سے بے اتنائی کا اس حفیصر سے بے اتنائی کا اظہار یوں کرتا ہے کہ وہ کسی شادی کی تقریب میں ہے اور وہ داخل ہو چکا ہے تو وہ مزید بات نہیں کر سکتا یہ تو ہوئے بریادی طور پر وہ جذویات جو گفت موکہ نہ چھوڑتا ہے مجھے سیاست کی دشت میں خاک چھانتے اور صحافت میں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ آر ڈیو ایک سوچا سمجھا پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا جس کا ہدایتکار امران خان سابق وزیراعظم ہے البتہ اس گفتگو کا ایک اکلاف فوج کے خلاف سازش کی چھوڑی کھا رہا ہے اور یہ بھی کہ امران خان ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت پوری دنیا میں فوج کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آر ڈیو لیک اسی پروگرام کی ایک کڑی ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے برگرز نمہ کارکنوں کو فوج کے سامنے کھڑا کر کے فوج کو دباؤں میں لے آئے یہ آر ڈیو پی ٹی آئی کے کسی سوشل میڈیا فارم یا سٹوڈیو سے تیار کی گئی ہے جس کی اداکاری امران ریاض جیسے لوگوں نے کی اور اس کے اسرات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا اثرات بھی انشاءاللہ جلد ظاہر ہو جائے گی بلکل اسی طرح جس طرح امران خان کے سابقہ بیانیے ظاہر ہوتے گئے یہ شکریہ موسیقی